بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ کیپٹل ویدوکاس آج میں بنانے جا رہا ہوں اچاری چنہ پلاو یہ بہت ہی ٹیسٹی اور خوشبودار بنتا ہے تو یہ کیسے بنائی جاتا ہے تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک ادر تیاز میں نے لیا اسے سب سے پہلے ہم براؤن کر لیں گے ویٹیبل آئل کے اندر جیسی سوڑے سے ہمارے تیاز براؤن ہو جائیں اس کے اندر دو عدد میں نے بادیان کے پھول لیا تھوڑی سی میں نے دارچینی جاواتری تھوڑی سی کالی مرچ ایک عدد میں نے سبز لاچی لیا لونگ لیا اور تھوڑا سا زیرہ یہ ثابت کھڑے مسالے اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ساتھی میں پانی بھی ایڈ کر دوں گا تاکہ یہ جلے نہ ہمارا مقصد اسے تھوڑا سا براؤن کرنے رنگ لانے ہمارا ملچ ہمارا ملچ ساتھ ہمارا ملچ ادرگ لسن کا پیسٹش میں ڈال دیں گے دو در سبز میرچے میں نے بریگ پیس لیا تھا میں نے بریگ پیس لیا تھا وہ ڈار رہا ہوں ایک ادار کماتر میں نے دیا اسے بریگ میں نے پیس لیا تھا وہ اس میں ڈار رہا ہوں سابت مسالوں سے بہت اچھی خوچبوت چاولوں کے اندر سے آتا ہے اب میں اس میں چنے ڈار رہا ہوں میں نے چنے ڈار رہا ہوں میں نے چنے ڈار رہا ہوں اب جیسی تھوڑی سی بنائی ہو جائے اس کے اندر ہم اب بیسک جو انگریڈینٹس ہیں یعنی کہ چار وہ ڈال دوں گا میں نے چار لیا چار میں نے اس میں ڈال دی اب اس کی بنائی کر لیں ماشاءاللہ بہت زبردست اس کی خوشبو آنا چرو ہو گئی ہے جس پانی کے اندر میں نے چنے ڈال کیے تھے وہ تکروں میں تین پیالی میں پانی ڈال رہا ہوں ایک پیالی چاول ہے تو تین پیالی میں اس میں پانی ڈالوں گا میں نے اپنے ہسوے زائی کا نمک ڈالا ہے اب اس کا کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب پانچ منٹ کے لیے میں اسے ڈککے رکھ دوں گا جیسے بوائل آئے جائے تو اس میں ہم چاول ڈال دیں گے بوائل آ چکا ہے اس میں اب اس میں ہم چاول ڈال دیں گے پانچ سو گرام میں نے چاول ڈال دیئے تھے دس منٹ پہلے میں نے بگو لیا تھا اب اسے کور کر کے رہ رہ دیں گے جیسے ہی تھوڑا سے پک جائے تو ہم اسے دھم دے دیں گے еня شもڑی اب ماشاءاللہ دیں گے میں نے کہتے ہیں یہ Fragen ماشاءاللہ پلاو سے بہت مہک کانا شروع ہو گئی ہے کیچن میں ماشاءاللہ مہکی ہو گئی ہے چلیں اسے ڈش آؤٹ کرتا ہوں مارا آج کا اچاری چنہ پلاؤ بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار اور خوشبودار بنا ہے میں میت کرتا ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو ماری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بولیے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ